زندگی میں کسی بھی جگہ اگر آپ کی اپروچ ہو گئی جو کہ لوگوں کی ہوتی ہے اور اسی ویسے لاؤس ہوتے لوگوں کو اب ہر دفعہ ویسا نہیں ہوگا لیکن آپ اسی اپروچ کے تحر کوئی ایسی چیز لے لیں گے جس میں لاؤس ہونے کا دشاہ ہو یعنی کروڑ پہ آپ ان کو دیں سوائٹیز کو آپ کو پانچ کروڑ کا مال دے دیں گے چار کروڑ آپ کا پروفٹ ہے جب بھی ریلشنٹ میں آپ کمانا چاہتے ہیں تو ریلیسٹک اپروچ کے ساتھ چلیں بہت کمائیں گے وہ چیز بیچ گیا آپ نے خرید لی ہے پھر یہ کہ آپ کنسسٹنٹ ریگولر بیسز پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کماتے ہیں انویسٹمنٹ میں ایک چیز جو سب سے پہلے سمجھنی والی ہے پروفٹ کے سے بھی پہلے وہ یہ ہے کہ دنیاں کے بڑے بڑے ریچسٹ لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں چاہے سٹارکس ہوں چاہے ریلشنٹ ہو اگر پیسے ہی لوسٹ ہو گیا تو آپ پھر کیا کر سکیں گے آپ کی زندگی میں بعد میں اس کے مسائل آ جائیں گے سب پراپرٹی انویسٹمنٹ میں کوئی کوئی کرچ یا کوئی شارٹ کٹ کا فارمولا ہے تو بتائیں جی بالکل ہے اور بات یہ ہے کہ شارٹ کٹ کا جو فارمولا ہے پہلی بات یہ اپروچ ہی غلط ہے زندگی میں کسی بھی جگہ اگر آپ کی اپروچ ہو گئی جو کہ لوگوں کی ہوتی ہے اور اسی ویسے لوس ہوتے لوگوں کو تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے کیونکہ کوئی بھی اپروچ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے اگر ایک دفعہ آپ نے سوچا کہ شارٹسٹ وے میں ہم زیادہ کمائے تو آپ نے کما لیا اب ہر دفعہ ویسا نہیں ہوگا لیکن آپ اسی اپروچ کے تحت کوئی ایسی چیز لے لیں گے جس میں لوس ہونے کا اندیشہ ہوگا یہ جو فارم بھی کر رہے ہیں یہ جو لوگ پیسہ اتنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بن نہیں رہا اگر بنے گا تو کسی کا گلہ کاٹ کے بنے گا تو کیا فائدہ ہو اس کا یعنی کروڑ پہ آپ ان کو دیں سوائٹیز کو آپ کو پانچ کروڑ کا مال دے دیں گے چار کروڑ آپ کا پرافٹ ہے اب آپ دیکھیں یہ کوئی پرافٹ کوئی سمجھ آ رہی ہے یہ آپ نے پانچ کروڑ انہی لوگوں سے نکال لینا ہے جو کچھ ارے غریب پسماندہ یا جن کو سمجھ نہیں ہے یعنی ان کی ناسمجھی کی اتنی بڑی سزا تو ان کو نہ دیں تو اس لیے جب بھی رییکٹرینٹ میں آپ کمانا چاہتے ہیں تو ریلیسٹک اپروچ کے ساتھ چلیں بہت کمائیں گے اس لیے میں فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور دیئر کماتے ہیں یعنی اس میں کمپاؤنڈنگ ہے اس میں آپ کو کوئی اچھی چیز ریزنل پرائس میں مل جاتی ہے کوئی ڈیسپریٹ سیلر ہے وہ چیز بیچ گیا ہے آپ نے خرید لی ہے یا آپ نے چیز جلدی پک کر لی سمجھ نہیں جلدی آپ نے اس کو سمجھ لیا جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اور آپ نے سمجھ لیا پھر یہ کہ آپ کنسسٹنٹ ریگولر بیسز پر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کماتے ہیں تو یعنی جب اور پھر یہ جتنا بھی طریقیں کمانے کے ہیں یہ بھی کسی بھی بزنس کے مقابلے میں بہت اچھا ہے یہ ریٹرنز آل انویسپنٹ تو پھر اس کے اوپر اگر آپ اور کوئی کمانا چاہیں گے تو وہ پھر کسی بھی ایسی چیز کی طرف چلا جائے گا کہ جس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے جس میں لاؤس ہونے کا رسک بہت بڑھ جائے گا ان ایون غیر معمولی رسک ہو جائے گا تو بیسا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انویسپنٹ میں ایک چیز جو سب سے پہلے سمجھنی والی ہے رچسٹ لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں چاہے سٹارکس ہو چاہے ریئر شیٹ ہو کہ آپ کا پیسہ رہے گا تو آپ کامیہ زیادہ کماتے رہیں گے اور لمبے اٹسے کے لیے کماتے رہیں گے اور اگر پیسہ ہی لاؤسٹ ہو گیا تو آپ پھر کیا کر سکیں گے آپ کی زندگی میں بعد میں اس کے مسائل آ جائیں گے تو یہ اپروچ جو ہے نا ریالسٹک اپروچ رکھنی چاہیے ریزن ہے وہ اچھا مارجن اور پروفٹ ہو لیکن بہت غیر مبولی جو ہے وہ اپروچ صحیح نہیں ہے پروپ ٹوین ٹیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی